ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ ایک گلتی بہت زیادہ کرتے ہیں کہ وہ جو بھی نیا سٹون لے کر آتے ہیں تو اس کو اسی وقت بنوا کر پہن لیتے ہیں حالانکہ میں نے اس کے بارے میں کافی ویڈیوز بنا ہی ہوئی ہے کہ کس پتھر کو آپ کیسے ایکٹیو کر سکتے ہیں کیسے ریچارچ کر سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی پلی لیسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ ہر سٹون کی ویڈیو دیکھ لیں آج کی ویڈیو میں ہم سپیشلی بات کریں گے کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ نیلم پتھر کو جب بھی ہم بنوانے لگتے ہیں تو نیلم پتھر کو بنوانے سے پہلے یا جب ہم نیلم پتھر کو بنوانے لیں تو اس کو دودھ میں کیوں رکھتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ جو بھی سٹون بائے کرتے ہیں وہ نیلم ہو یا دوسرے سٹون بھی ہو لیکن سپیشلی آج جو ہمارا ٹپک ہے وہ نیلم کا ہے کہ نیلم کو دودھ میں کیوں رکھتے ہیں تو دیکھیں جب بھی آپ نیلم بائے کرتے ہیں اس کی انگوٹھی بنانے سے پہلے یا انگوٹھی جب بند جئے یا وہ لوگ جنہوں نے نیلم کافی ٹائم سے پہنا ہوا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ نیلم انہیں کوئی بینیفٹ نہیں دے رہا وہ سٹیل ہے اس کا کوئی ایفیکٹ نظر نہیں آ رہا تو وہ کیا کریں کہ ابھی نیلم کو دودھ میں رکھ دیں اب دودھ خالص ہونا چاہیے وہ گائے یا بینس کا ہو سکتا ہے بکری کا بھی ہو سکتا ہے ہاں البتہ ڈبے والا دودھ نہیں ہونا چاہیے تو دودھ میں اس کو ڈپ کر کے رکھتے ہیں 24 آرز کے لئے اس کو رکھیں 24 گھنٹے بعد آپ اس اگر انگوٹھی بنی ہوئی ہے تو دوبارہ سے انگوٹھی کو نکال کے پہن لیں اگر بریسلیٹ ہے چاندی میں بنا ہوا تو وہ آپ بریسلیٹ کو نکال کے پہن لیں اگر لاکٹ ہے تو گلے میں آپ اس کو پہن سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کو دودھ میں رکھنا کیوں ضروری ہے تو دیکھیں اس سے پہلے جب نیلم آپ نے حریدہ ہے جس بندے سے آپ نے حریدہ ہے تو ہو سکتا ہے اس بندے نے نیلم کو کسی ڈبی میں رکھا ہو ٹیشیو میں رول کر کے رکھا ہو یا روئی میں رکھا ہو شاب میں بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک ڈبی میں سٹون پڑے ہوتے ہیں اب وہ کتنے ٹائم سے وہاں پہ پڑا ہوا ہے آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے وہ بہت سارے سٹونز کے ساتھ ٹچ ہوتا رہتا ہے بہت سارے سٹونز کی وہ انرجی جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے اس کے اندر انرجی دوسرے سٹونز کی بھی مکس ہو جاتی ہے جب وہ دوسرے سٹونز کے ساتھ پڑا ہو جب آپ اسی سٹونز کو بنوال لیتے ہیں رنگ میں اور بینہ اس کو کلین کیے اس کو صاف کیے آپ اس کو پہن لیتے ہیں تو ذہر اسی بات ہے وہ سٹون ایکٹیو ہی نہیں ہوا کتنے ٹائم سے وہ سٹون پڑا ہوا ہے اس کو استعمال نہیں ہوا وہ انسان کی باڈی کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا تو وہ بلکل دی ایکٹیو ہے اب آپ نے اس کو ایکٹیو کرنا ہے ایکٹیویٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کو دودھ میں رکھنا ہے جب آپ اس کو دودھ میں رکھیں گے ایک تو وہ سٹون بلکل کلین ہو جائے گا اس کے اوپر جتنے بھی دوسرے سٹونز کی کچھ خرشیں پڑی ہیں یا اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو انرجی جو ہے وہ زائل ہو جائے گی اور سٹون اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا اپنی اصلی اس کی پاور جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی اور جب آپ اس سٹون کو پہنیں گے تو وہ سٹون انشاءاللہ ورک بھی کرے گا تو وہ چاہے انگوٹی میں ہو بریسلٹ میں ہو یا گلے میں لاکٹ کا طور پہ ہو جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو وہ سٹون آپ کو ایفیکٹ بھی دے گا بہت سارے لوگوں سے میں سنتا ہوں کہ ہم دو سال سے نیلم کو پہن رہے ہیں ایک سال سے پہن رہے ہیں تو وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا تو فائدہ وہ کس طرح سے دے گا جب وہ ایکٹیو ہی نہیں ہے تو آپ اپنے سٹون نیلم کو ایکٹیو کریں ایکٹیو کرنے کے بعد اس کو پہنیں گے تو وہ آپ کو ایفیکٹ دے گا اگر بینا ایکٹیویٹ کیے آپ اس کو پہنیں گے تو وہ ذریعی سی بات ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ دیگر سٹونز کے بارے میں بھی جانا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ میں لکھے گا انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی بتا دوں گا کہ کس سٹون کو آپ نے کیسے ایکٹیو کرنا ہے تو وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بینیفیٹ دے گا کچھ سٹونز کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں ان کی پلی لسٹ میں شیئر کر دوں گا وہاں سے جا کے وہ ویڈیو بھی بات کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو آپ نے اگر آپ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جاتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ چینل پر میں آپ لوگوں کے لئے سٹونز سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں سو گائز تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ